سلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے دوستو دوستو بہت اچھی نیوز کے ساتھ ایک برطبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ملازمت کے مواقع ہیں مٹی ایس ملٹی ٹیسٹنگ سرویس میں اور دوستو اس میں پچیس ہزار سے زیادہ ویکنسیز خالی ہیں میں پرائمری سے لے کر ماسٹر ٹگری تک جو ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا جاؤں گا کہ جن دوستوں کی جوب ہے پڑی اور وہ آگے مزید ترقی نہیں چاہتے وہ دوست ویڈیو سکف کر سکتے ہیں جن دوستوں کو نوکری نہیں چاہیے لیکن جو دوست جوب لیس فیر رہے ہیں بے روزگار ہیں اور ان کی تعلیم پرائمری سے لے کے ماسٹرز تک ہے تو ان کو میں ریکمنڈ کروں گا کہ یہ دیکھیں پوری ویڈیو دیکھیں کمپلیٹ اس کے اندر میں آپ کو انفرمیشن دوں گا اسامیوں کی کٹگری بتاؤں گا اپلائی کیسے کرنا ہے سارا پروسیجر بتاؤں گا دوستو اور پلیز پوری ویڈیو دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ رہے اور پھر آپ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ٹینشن میں ہوتے ہیں میں کبھی بیزی ہوتا ہوں اٹھا سکتا ہوں نہیں اٹھا سکتا تو آپ کے مسئلے آپ اگر پوری ویڈیو دیکھیں تو حل ہو جاتے ہیں تو دوستو ویڈیو پر چلنے سے پہلے پھر ایک مرتبہ سے ریکویسٹ کرتا جاؤں گا کہ سبسکرائب کا ویٹن ہوگا نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا ویٹن ایک مرتبہ دبا دیں اور پھر گھنٹی کا نشان آئے گا اس کو دبا کے all options select کر لیں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکشن آتا رہے تو چینل میں دیکھ لیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پہلے بھی تیچرز کے لیے ویکنسیاں آئی ہیں پاکستان آرمی میں لیڈیز کے لیے ویکنسیاں آئی ہیں اور باقی بھی پروگرامز کے لیے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جس طرح کامیاب نوجوان پروگرام کے لیے سٹاک ایکسچین کے لیے وغیرہ وغیرہ تو چلتے ہیں دوستو اصل بات کی طرف اصل ویڈیو کی طرف دوستو یہ ہے ملٹی ٹیسٹنگ سرویس آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ملٹی ٹیسٹنگ سرویس پہلے میں آپ کو بتا دوں ہوتا کیا ہے جس طرح انٹی ایس ہے نیشنل ٹیسٹنگ سرویس جس طرح کہ وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرتا ہے پیپر لیتا ہے لوگوں سے نوکریوں کے لیے تو یہ اس طرح کا ایک اور دپارٹمنٹ اوپن ہو رہا ہے نیا جس کا نام ہے ملٹی ٹیسٹنگ سرویس تو ان کو پورے دپارٹمنٹ اوپن کرنے کے لیے پورے دپارٹمنٹ کی برتھیاں وہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اور اس کے اندر تقریباً پچیس ہزار سے زیادہ برتھیاں ہونے والی ہیں تو دوستو ایک ایک کر کے میں پوسٹ آپ کو سمجھاتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے جائے کہ آپ اس کٹیگری میں آتے ہیں یا نہیں آتے اور تعلیم بھی بتاتا جاؤں گا کتنی تعلیم اس کے لیے چاہیے پہلا ہے سب سے پہلا ہے دوستو ٹیسٹ کنسلٹنٹ اس کے لیے پی ایش ڈی تعلیم ہونے چاہیے اس کی تعداد ہے دس اس کے بعد ہے جی ایچ آر کارڈینیٹر ہیڈ ایچ آر یہ بھی پی ایش ڈی ہونے چاہیے ایچ آر میں اس کی بھی تعداد ہے ایک اس کے بعد دیکھیں دوستو ڈویجنل منیجر چاہیے بیچلر ڈگری چاہیے مطلب سکسٹین ایئر ایچ آر ایچ آر چاہیے ایک سو چہون ویکنسی ہے دسٹرک مینجر کے لیے بھی بیچلر ڈگری چاہیے ایک سو چہون ہے کنٹرولر ایگزیمنیشن کے لیے بھی ماسٹر ڈگری یا بیچلر ڈگری ایک سو چہون انکوائری آفیسر گریجویٹ ہونا چاہیے اور اس کی تین سو ویکنسی ہیں چیف سپروائزر ماسٹر ڈگری ہونا چاہیے ایک سو چہون ویکنسی ہیں سپروائزر بیچلر ڈگری ایک سو چہون اس کے بعد انویجی لیٹر کی سب سے زیادہ ویکنسی ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھیں فوکس کریں میٹرک یا ایف ای سی یا انٹرمیڈی ایٹی میٹرک یا ایف ای آپ کی تعلیم ہونی چاہیے اور پندرہ ہزار چار سو ویکنسی ہے انویجی لیٹر کون ہوتا ہے دوستو جو ہمارے فیپر ہوتے ہیں انٹی ایس کے یا دوسری نوکریوں کے لیے ہم فیپر دیتے ہیں تو اس میں جو ہمارے نگران ہوتے ہیں جو ہمارے نگرانی کرتے ہیں وہ ان کو انویجی لیٹر کہا جاتا ہے اور اس کے لیے تعلیم کتنی چاہیے میٹرک چاہیے یا انٹرمیڈی ایٹ چاہیے انٹرمیڈی ایٹ کا مطلب ایف ای ایف ای سی اس کے بعد سکیل سپروائزر ایک سو چو وی ایک سو چہون سوری سکریسی آفیسر ایک سو چہون کارپوریٹ مینجر تین سو ویکنسی ہے اس کے لیے کارپوریٹ مینجر کی اور ایم میں تعلیم چاہیے سوری ایم بی اے سی ایس آر سی ایس آر کون ہوتے ہیں دوستو جب آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ان کے ہلپ لائن پہ کال کرتے ہیں ہلپ لائن پہ آپ کو جو سارے آپ کے مسئلے کا حل بتاتا ہے وہ ہوتا ہے سی ایس آر تو وہ اس کی تعلیم کتنی چاہیے میٹرک ایف اے چاہیے اور پانچ سو ویکنسی ہے مارکٹنگ مینجر کے لیے دوستو تین سو ویکنسیاں ہیں مارکٹنگ ایگزیکٹیف کے لیے چھے سو ویکنسیاں ہیں اس کے لیے بی بی اے چاہیے ڈیٹا اینٹری آپریٹر ساڑھے چار ہزار ویکنسی ہے اس کے لیے دوستو آپ نے ٹائپنگ کر کے ڈیٹا اینٹر کرنا ہوتا ہے جو درخواستیں آتی ہیں ان کی بس اس کے بعد نیٹورک ایڈمینیسٹریٹر کے لیے 154 یا پھر اس کے بعد سیسٹم ایڈمینیسٹریٹر کے لیے 155 اکاؤنٹ آفیسر کے لیے 155 اسیسٹنٹ آفیس ایسٹنٹ کے لیے 155 ریسیپشنسٹ جو ریسیپشن پر inhabited ہیں اس کی 310 سیکیورٹی سپروائزر سیکیورٹی گارڈ آپ کے قریب میں کوئی میڈل یا پرائمری پاس ہے جو سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرنا چاہتا ہے اور وہ ویروزگار ہے تو دوستو اس کے لیے 900 ویکنسی ہے ڈرائیور کے لیے 154 ہے گرافک ڈیزائنر جس کو ایڈاوپ پہ کام آتا ہو کورلڈرہ پہ کام آتا ہو 3D Max پہ کام آتا ہو یا تھوڑی بہت گرافک ڈیزائننگ جانتا ہو 300 ویکنسی ہیں اس کے لیے ہیں سوفٹویئر ڈیویلپر اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس پہ ماسٹرز کیا ہوا ہے سوفٹویئر انجینئر ہے تدس ویکنسی ہیں اس کے لیے تو اس کے لیے اس کے بھی یہاں پہ اپرچنلٹی موجود ہے اب نیچے آ جاتے ہیں بات کہ درخواست کیسے دینی ہے اور کون کو لوگ جمع کرا سکتے ہیں درخواست فارم بمار ڈیپوزٹ سلپ ملٹی ٹیسٹنگ سرویس کی ویب سائٹ mts.net.pk سے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے امتحانی فیز 380 روپے ہے ڈیپوزٹ سلپ بینک میں جمع کرا کر درخواست فارم کے ساتھ بینک میں جمع شدہ ڈیپوزٹ سلپ کی اصل رسید لگانا لازمی ہوگی ایک سے زائد اسامیوں کے لئے علیدہ علیدہ فیس دینی ہوگی ڈاک یا کوریر کے ذریعے درخواستیں قابلے قبول ہوں گی آپ نے جو ہے ڈاک یا کوریر کے ذریعے بھیجنی ہے آخری تاریخ کا انتظار کیے بغیر 15 یوم اشارت سے 15 یوم تک پہلے دیں درخواست جمع کرا کروانے کی آخری تاریخ بڑا سقر کے لکھا ہوا ہے 25 دسمبر 2019 اب بار بار کوئی نہ پوچھے کہ لازٹ ڈیٹ کیا ہے 25 دسمبر 2019 اس کے اپلائے کرنے کی لازٹ ڈیٹ ہے مقرر تاریخ کے بعد وصول ہونے والی درخواستوں پر کوئی عمل درامت نہیں ہوگا تو دوستو یہ دیکھیں آپ اس کے لئے شرائط کیا ہے تمام اسامی کے لئے عمر کی کوئی قید نہیں ہے مرد خواتین تمام اپلائے کر سکتے ہیں تحریری امتحان انٹرویو کے لئے امیدواران کو قریبی سٹیشن پر رپورٹ کرنا ہوگی ٹیسٹ انٹرویو میں کامیاب امیدواروں کو ملازمت کی فیشکش اور مارکیٹ کی پرکشش معافظہ دیا جائے گا ٹیسٹ یا انٹرویو کے لئے کوئی ٹی ایڈی اے نہیں دیا جائے گا آپ کو ادارہ سیلیکشن کے حصول و زوابط میں ترمیم کر سکتا ہے باقی یہ ساری باتیں یہ آپ دیکھ لیجئے گا ان کا یہ ہلپ لائن نمبر ہے دوستو 051-4470-777 یہ ان کا ہلپ لائن نمبر ہے یہ ان کی ویب سائٹ ہے جہاں سے جا کے آپ نے فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور یہ ان کا ایمیل اڈریس ہے اگر آپ کو فارم ڈاؤنلوڈ کرنے میں یا مزید کسی پرابلم میں کسی کام میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو دوستو یہ اس میں تقریباً 25000 ویکنسیز بنتی ہیں اگر ہم ان کو ٹوٹل سم اپ کر کے دیکھیں تو 25000 ویکنسیز بنتی ہیں اور سب سے جو مزید کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ پرائیمری سے لے کر پی ایش ڈی تک آخری جو حد ہوتی ہے پی ایش ڈی تک کے لیے آپ کو دے دیا گیا ہے مطلب کہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس میں اور تقریباً ہر فیلڈ کے بنتوں کے لیے یہ چیز اللہ ہے اور اس میں سب سے اچھی بات ہے کہ ایج کی کوئی قید نہیں ہے ایج آپ کی جتنی بھی ہو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور دوسری اچھی بات اس میں یہ ہے کہ دوستو اس میں جنڈر کی بھی کوئی قید نہیں ہے خواتین حضرات خواتین اور مرد حضرات دونوں اس میں اپلائے کر سکتے ہیں چینل کے اوپر دوستو میں یہ تمام جابز کی افڈیٹس لون کی افڈیٹس اور یوٹیوب سے ریلیٹڈ اور آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ یہ دیکھیں نیا پاکستان پروگرام سے ریلیٹڈ ایچی سی سے ریلیٹڈ سکولرشف کے ریلیٹڈ تمام جو آپ کے لئے چیزیں ہیلپ فل ہوتی ہیں وہ میں یہاں پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور آپ لوگوں سے سب سے ریپویسٹ چیکے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو بھی پتا چل سکے اور بعد بار لوگ پوچھتے ہیں جی کہ آپ گھنٹی والے نشان کا کیوں کہتے ہیں جی گھنٹی والے نشان پر کلک کر کے آل کا وٹن کیوں دبانے کو کہتے ہیں دوستو وہ میں اس لئے کہتا ہوں کہ یوٹیوب کا یہ فیچر ہے کہ وہ آپ کو نوٹیفکیشن بھیجتا ہے جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو جن دوستو نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے ان کو نوٹیفکیشن چلا جاتا ہے تو پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ اس کے اوپر بیل آئیکن کے اوپر کلک نہیں کرتے ان کو نوٹیفکیشن نہیں جاتا ان کو نہیں پتا چلتا تو آپ لوگ بیل آئیکن پہ کلک کریں گے تو تین آپشنز آ جاتی ہیں اس میں ایک ہوتی آل کی آپشن اور دو اور آپشنز ہوتی ہیں تو آپ آل پہ کلک کر دیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے ہی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے گا پاکستان آر وی میں جو لیڈیز کی ورثی ہو رہی تھی آج سے شروع ہو گئی ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اپلائے کرنا ہے آن لائن فارم فیل کرنا ہے کیسے بھرنا ہے وہ تمام ڈیٹیلز کچھ خواتین نے میرے سے ترابطہ کیا ہے اور کافی لوگ خواتین نے میرے ساتھ کومنٹ فی بھی ان کے ساتھ کنورسیشن ہوئی ہے ان کو تھوڑے سے ایشوز آ رہے ہیں اپلائے کرنے میں تو بالکل پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کی ڈیٹا بھی ختم نہیں ہوئی تین جنوری اس کی جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے تو تین جنوری تک انشاءاللہ یہ ریجسٹریشنز ہوتی رہیں گی کوئی ایشو ہوگا کوئی پرابلم ہوگا آپ لوگوں کو تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دوں گا آپ لوگوں کو بتا دوں گا دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ لائک کا بٹن ابھی دبعا دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اپنی دعاوں میں بہت ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا آپ کی دعاوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے مجھے اور میں خوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لئے کوالیٹی ویڈیو بناوں جو آپ کے لئے ہیلپ پولو اور آنے والے دنوں میں بھی میں آپ کے لئے آن لائن ارننگ کیسے ہوتی ہے کن ویب سائٹ سے آپ آن لائن گھر بیٹھ کے انٹرنیٹ سے ہم آسکتے ہیں وہ بھی میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کافی ساری ویڈیوز ہوں گی کافی سارے ٹاپکس ہوں گے اس کے اوپر بھی تو وہ آپ سے شیئر کروں گا اگر آپ چینل کے ساتھ سبسکرائب دوئے آپ چینل کے ساتھ رابطے میں ہوئے تو انشاءاللہ وہ ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں گی تو انشاءاللہ دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہم یاد رکھئے گا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات